مرکز غزر انتظام لڈاک کی کرتے ہیں کیونکہ لڈاک کے لئے کل کا دن اہم تھا بڑی پیش رفت تو ہوئی نئی دلی سے لے کل لڈاک میں نئی دلی میں کل اہم میٹنگ ہوئی اور جو زلی سب کمیٹیا بنائی گئی تھی ان کی یہ پہلی میٹنگ تھی جس میں زیلی کمیٹیا جو بنائی گئی تھی پہلی میٹنگ تھی جس میں مرکز غزر داخلہ کے جو نمائدے ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے اور مصبت میٹنگ یہ رہی ہے اور کہا گیا کہ اگلی میٹنگ بھی جلدی ہوگی اس میں جو ہے تین اہم معاملوں پر زیادہ زور دیا گیا ایک تو سٹیٹ ہڑکا کہ لڈاک کو مکمل ریاست درجہ دیا جائے دوسرا جو تھا وہ سکست شوڑول کا تھا کہ سکست شوڑول کا مطالبہ لگاتار کر رہے ہیں اور تیسرا جو تھا پبلک سروس کمیشن اس پر باتچیت ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ میٹنگ جو ہے مصبت رہی ہے اور اس پر مزید باتچیت کریں گے سیدھا لدھاک آپ کو لے چلیں گے ہماری نمائندے عساق ہمارے ساتھ ہے عساق بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کل کے میٹنگ سے کیا کچھ نکل کے سامنے آیا ہے پہلا راؤنڈ آف ٹاک جو ہیں ایم ایچ اے کے ساتھ سکلی میں ہوا ہے جہاں پہ ڈیروڈان ڈیٹ کیجئے گا کہ کوئی مشکل ہے اور اس کی حلافہ اپ ڈیٹ کی مٹی میں شکل ہے پاکیٹ ہوئی ہے اور جترکہ ہم انہائیڈر سے بات کر رہیتے ہیں جو وہاں میٹنگ جسٹ ایفیکٹ ہوتی ہے نیکن ایمزن سے بات کر رہیتے ہیں اندر کے ناماتے ہیں ایک پوزیٹن نوٹ پہ میٹنگ اصدام ہوا اور کمی اور ایفیکٹ میں جو وہاں پہ گورنمنٹ کے اوپیشل موجود تھے ان کو یہ ریفت کیا کہ نیک میٹنگ جو ہے جنلی میں کھی رکھا جائے اور نیک میٹنگ میں یونین گورنمنٹ سے دور جو کتن جو منسٹر ہیں جیسے ایم آئیس نیٹی آنان رائے جو سہلے ایکیسی کا ہیڈ با کرتا تھا یا گورنمنٹ کے جو پولیٹین سے کنسٹر ہیں وہ بھی میٹنگ میں جانے ہو تو وہاں پہ جسٹیشن کو ریشنگ کرے کے ساتھے آگے بڑھائی جائے تو پھلحال یہ جو پہلا لیٹنگ ہے ساتھا بیٹی کا ہے پاسیو ماحول میں جسٹا سیپسکیٹی کے نمبر سے کہنا ہے پاسیو ماحول میں احسام ہوا ہے دو گندے کا لیٹنگ میں ہوا ہے اور جل سے جلس نیکس راؤنگ ایک بارک پیلی کا بلی بھوننگ کا امکا ہے اور بتایا ہے کہ ان دوران ایپیکٹ اور کیلی کی طرف سے بھی لیگل تو ان کے ایکپرٹس ہیں لیگل ایڈوائزر ہیں وہ بھی موجود رہیں گے اور ساتھا بھی لیٹنگی گاورنمنٹ کے طرف سے جو پولیٹین سے کنسٹر جو منسٹرز ہیں اور آتھارٹیز ہیں وہ بھی وہاں پہ جانے ہو ایساق خبر یہ بھی ہے کہ چھٹے شیڈیول کی جو بات کی جا رہی تھی اس پر ایک پوائنٹ پر اتفاق ہو گیا ہے وزارت داخلہ میں جی فیلہار میں ان کو دہی ہے کہ انہوں جو بشے ہیں ساتھ کر پاپلک سرمیسی سمیشن کو لے کے لطاف میں جو سٹیٹ ریکرونمنٹ بور کے حوالے سے سکھ چیڈیول اور ساتھ ساتھ جو سٹیٹ ہو دیکھ ان تینوں مجدوں پر پاسک ہو ہے لیکن وہاں سے کسی بھی طرح کی ایک سلیلی ریسیزن چاہیسے سٹیل ہو چاہیسے سٹیل ہو چاہیسے سٹیل ہو چاہیسے دنوں میں سے کہیں نہیں کہیں ایک مجدے پر ایک اندرزل بنے تو نیکسٹ میٹنگ کی ڈیٹ فیکس ہوئی ہے یا ابھی تیہ ہونا باقی ہے ابھی نیکسٹ میٹنگ کی ڈیٹ پر ہونا باقی ہے لیکن پیراس در آئے کہ ہمارے ملے کی بیدن ڈیٹ میری آ رہی تین سے پانچ دن کے بیٹ میں نیکس ڈاون اپ ڈاوک ہو سکتا ہے اور جو گورنمنٹ کے اوپیشن سٹیل ہونا چاہاں کی نیکس جو میٹنگ میں سکول میں سے رکھا جائے گا لیکن اپ ڈیٹ نے رکھا جائے تاکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں لگل ایک پرس ہیں اور جو اپ ڈیٹ کے لئے کے نمبر جو بھی بھی ہیں تو بیٹ میں رکھا جائے تاکہ میٹنگ میں جو میٹنگ میں جو میٹنگ کے لوگ ہیں وہ سکتہ بھی نہیں ہوا تھا محمد عساق لڈاک سے ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ میٹنگ کے مصبت نتائی جانے کی توقع کی جا رہی ہے اور ادھر اگلی میٹنگ بھی جلد یا اگلے ہفتے متوقع ہے صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ لے اور کرگل کے دونوں جگہوں کے جو نمائندے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے کہ یہ جو زیلی کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی میں دونوں کے دونوں طرف سے ہیں اور بڑے اچھی انداز میں اپنی بات رکھی بھی اور منوانے کے قریب بھی ہیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے سبق بھی اور آگے کا لائے من یا مستقبل میں کیا ہونے جارہا وہ بہت حد تک پہلی میٹنگ سے تیہ ہو جاتا ہے آپ کے ارادے صاف ہو نیکمیتی ہو کام اس طریقے سے ہو تو پلانز کے ساتھ ساتھ ایکسکیوشن بھی بہت اچھا اور کامیاب ہوتا ہے